جی فرنز ویلکم بیک ٹو نیدر ویڈیو آج کی ویڈیو پھر میں لے کر آیا ہوں ڈرائیور کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کے پاس کسی قسم کا بھی لائسنس ہے چاہے چھوٹی گاڑی کا ہے چاہے موٹر سائیکل کا ہے تو آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ جو ہے آسانی سے جاب سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے ابھی جو لیٹس سیلری چل رہی ہے وہ کیا چل رہی ہے اس سے پہلے میں دوسرے ٹاپک پر بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے جو ہے لائسنس لینا ہے وہ کیسے لے سکتے ہیں اس میں جو آپ لوگوں کی کاسٹ آتی ہے اس سے لیٹر جو بھی چیزیں وہ پہلے میں ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں اگر آپ جو ہے دوبارہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لنک آپ لوگوں کو جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو کائنلی آپ جائے ڈسکرپشن میں جا کر وہ ویڈیو کا بھی ویزر کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو سپیشلی ان دوستوں کے لیے جن کے پاس یو اے میں لائسنس ہے اور ان کو جائے جاب سرچ کرنے میں تھوڑی سی دکت آ رہی تو ان دوستوں کو تھوڑے سے میں آئیڈیوز دوں گا کہ کیسے آپ لوگ جو ہے جا آپ کو سرچ کر سکتے ہیں اور ابھی جو بائیک اور چھوٹی گاڑی کی لیٹر سیلری چل رہی ہے وہ کیا ہے تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے روکیسٹر کے ایسی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لی گئے سب سے بہلے بات کرتے ہیں بائیک کے حوالے سے دیکھیں اگر آپ کے پاس بائیک کا لائسنس ابھی اس کی جو لیٹر سیلری چل رہی ہے وہ کیا ہے دیکھیں اس میں آپ لوگوں کو دو طریقے سے سیلری مل سکتی ہے آپ لوگوں کی چوائس ہوتی ہے یا کچھ کمپنیز کے اپنے رولز ہوتے ہیں آپ لوگوں کو کمیشن بیس پر بھی سیلری مل سکتی ہے اور آپ لوگ فکس سیلری پر بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ کا اپنا ویزا ہے آپ نے خود پرچیز کیا ہے تو آپ لوگوں کی جو منیموم سیلری سٹارٹ ہوگی وہ 3000 درم سے سٹارٹ ہوگی اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کی ٹپ بغیرہ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو اس کے علاوہ جو کمیشن بھی دیتی ہیں اور جو دوسرا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو کمیشن بیس پر کام کرنا پڑتا ہے یا ڈلیوری بیس پر کام کرنا پڑتا ہے جتنی اپنے ڈلیوری تھی اس میں آپ لوگوں کو کمیشن دیا جاتا ہے تو یعنی اس طریقے سے آپ لوگوں کو سیلری دی جاتی ہے مینیمم آپ لوگوں کی جو سیلری ہے وہ 2500 سے سٹارٹ ہوگی ایون آپ لوگوں کو جو کمپنی ہے بیزا بھی پروائیڈ کرے اس میں آپ لوگوں کی اکومیڈیشن اپنی ہوتی ہے کھانا پینا ہر چیز آپ لوگوں کو خود برداشت کرنا ہوتا ہے چھوٹی گاڑی کے بعد میں بات کرتے ہیں لیکن چھوٹی گاڑی کی جو سیلری ہے وہ بھی تقریبا 2500 درم سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے مینیمم وہ میں بات کر رہا ہوں اگر آپ لوگوں کا ایکسپیرینس بھی نہیں تو وہ بھی کچھ کمپنی ہے جو آپ لوگوں کو 3000 سے سٹارٹ کر سکتی ہیں اور وہ آپ لوگوں کو ویزا بھی پروائیڈ کر سکتی ہیں تو مینیمم سیلری اتنی ہے آپ کا اپنا ویزا ہوگا تو آپ لوگوں کو 3000 سے اوپر ملنے کا چانسز ہے 3200 یا 300 درم تک آسانی سے آپ لوگوں کو مل جائے گی کچھ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کا جو ہے ایکسپیرینس کتنا ہے یو اے میں جتنا آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوگا آپ لوگوں کو جائے سیلری اتنی زیادہ ملنے کی چانسز ہوتے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ لوگوں کو جو ہے لوکیشن کا پتہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو جو ہے کسی قسم کی جو ہے ٹربل میں نہیں پڑنا پڑتا ہے جو نئے ڈرائیورز ہوتے ہیں جن کو ابھی کسی قسم کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ان کے پاس لائسنس تو ہوتا ہے لیکن ان کو لکیشنز کا نہیں پتا ہوتا ہے تو ایٹلز اگر آپ جو ہے تین سے چار منت جو ہے گاڑی چلائیں گے ریگولر تو ہی آپ لوگوں کو جو ہے آسانی سے جو ہے لکیشن کا پتا چلتا ہے ادروائز آپ لوگوں کا جو ہے کافی ٹائم بیسٹ ہوتا ہے تو یہ ابھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے جو سیلی کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو بتائی ابھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس اگر جو ہے لائسنس ہے اور آپ جو ہے جاب سرچ کرنا چاہتے ہیں ڈرائیور کی تو کیسے آپ جو ہے آسانی سے جو ہے جو جاب ہے سرچ کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بائیک کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کے پاس بائیک کا لائسنس ہے تو آپ جو ہے کیسے آسانی سے اس کی جاب سرچ کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی جو لیٹس کنڈیشن چاہ رہی ہے یقین جانے ہیں اگر آپ کے پاس بائیک کا لائسنس ہے آپ جو ہے دو سے تین دن کے اندر اندر جاب سرچ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس کی جو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے پہلے کے مقابلے میں کیونکہ بہت زیادہ آن لائن کام ہو چکے ہیں آن لائن جو ابھی جو ہے ڈیلیوری کا کام بہت زیادہ ہو چکا ہے کوئی بھی کسٹمر اگر آپ اس نے کوئی آن لائن چیز بھی مگوانی ہے تو اس میں جو ہے بائی کا کردار بہت زیادہ ہے میں اس میں چھوٹی گاڑی بھی یوز ہو سکتی ہے تو یعنی کہ ابھی اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ آسانی سے اس کی جام مل جائے گی اس کا جو طریقہ کار ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے واقعین انٹرویو سرچ کرنے واقعین انٹرویو سرچ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے یہاں یوے کے جو نیوز پیپر ہیں خلیز ٹائم اور گلف نیوز وغیرہ آپ لوگ جو ہے اس کو فالو کر کے جو ہے کوئی بھی لیٹر سبڈیٹ ہوگی آپ لوگوں کو وہاں سے مل جاتی ہے تو آپ جو ہے اس حساب سے جو ہے اپنا واقعین انٹرویو کر سکتے ہیں جو انٹرویو ہوتے ہیں آپ لوگوں کو اسی وقت جو ہے جو آپ لوگوں کا آفر لیٹر ہوتا وہ دے دیا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو جہاں جاب کے لیے رکھ لیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی بائیک رائیڈرز ہیں آپ لوگوں کو روڈ پر ملیں گے کوئی بھی آپ لوگوں کو روڈ پر بائیک ٹائٹر کھڑا ہوا ملے تو آپ لوگ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو کنٹیکٹر ہے وہ کون سا ہے کس کنپنی میں آپ لوگ کام کرتے ہیں یا پھر آپ لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر میں بھی جاب کرنا چاہوں آپ کی کنٹیکٹ کرنا ہوگا تو وہ آپ لوگوں کو جو ہے گائیڈ کر دیں گے تو آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ کیسے آپ لوگوں نے جو ہے یہ جاب حاصل کرنی ہے اس کے علاوہ کچھ وٹس اپ گروپس ہوتے ہیں بہت سے ہر کمپنی کا اپنا وٹس اپ گروپس ہوتا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ گروپ بھی جوائن کر کے جو ہے وہاں پر میسج کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو جو ہے وہاں اس کمپنی میں جاب کرنی ہے تو وہاں پر آپ لوگوں کو رپلائی آجے گا یا پھر آپ جو ہے فیس بک پر بھی سرچ کر سکتے ہیں مختلف جو کمپنیز ہوتی ہیں انہوں نے اپنی جو ہے پیج بنائی ہوتے ہیں آپ وہاں پر بھی وزرٹ کر کر ان کا جو کنٹیکٹ نمبر ہوتا ہے وہاں پر جا کر آپ جو ہے ان کو کال کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں تو بائیک کی جاب حاصل کرنا کوئی بڑا ایشو نہیں بہت آسانی سے جو ہے بائیک کی جاب مل جاتی ہے جب بھی بات کرتے ہیں جب آپ نے چھوٹی گاڑی کی جاب سرچ کرنی ہے تو اس کو آپ جو ہے کس طریقے سے سرچ کر سکتے ہیں دیکھیں بائیک کی مقابلے میں چھوٹی گاڑی کی جاب تھوڑی سی مشکل ملتی ہے کیونکہ بائیک رائیڈر کی جو جاب ہے اس کی دیمانڈ بہت زیادہ اس وجہ سے آسانی سے مل رہی ہے لیکن جب آپ چھوٹی گاڑی کی جاب سرچ کرنا چاہیں گے تو آپ لوگ جائے بہت سی اون لائن آپ لوگوں کو ویب سائٹ مل جائیں گی جیسے ڈوبی زیل ہے وہاں پر آپ لوگوں کو بہت سی ویکنسز ملیں گی لیکن آپ لوگوں کو موسلی وہاں پر جو بھی جاب ملتی ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو ایسے آدمی ملیں گے جو آپ لوگوں سے کمیشن مانگیں گے تو وہاں پر جاب تو مل جاتی ہے لیکن آپ لوگوں کو وہاں پر کمیشن دینا پڑ سکتا ہے لیکن جو چھوٹی گاڑی کی جاب ہے موسلی میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے ریفرنس بیس پر ہی ملتی ہے اگر کسی کمپنی میں آپ کا دوست کام کر رہا ہے آپ کا ریلٹیو کام کر رہا ہے تو اس بیس پر وہ آپ لوگوں کو جو ہے بتا دیں گے کہ ہماری کمپنی میں ایک جاب ہے تو آپ جو ہے اس کمپنی میں جو ہے آ کر جاب کر سکتے ہیں جو میں نے زیادہ تر دیکھا آپ لوگوں کو ریفرنس سے ہی جاب ملتی ہے ادروائز آپ لوگ جو ہے اون لائن جو ہے ٹرائی کر سکتے ہیں بہت سی ویب سائٹ ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہاں پر ٹرائی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ لوگوں کی جاب ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں جس کے میں پہلے منسن کر چکا ہوں کچھ آپ لوگوں کو اس میں کمیشن دینا پڑ سکتا ہے تو بیسکلی اگر بائیک کا اور چھوٹی گاڑی کا کمپنی کیا جائے تو بائیک کی جو جاب ہے آسانی سے مل جاتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا رسک ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی اس میں سیفٹی نہیں ہوتی چھوٹی گاڑی میں یہ ہوتا ہے کہ سیلری بھی تقریبا اس میں آپ لوگوں کی اچھی مل جاتی ہے ڈیوٹی ٹائمنگ بھی کم ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی جو سیفٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بائیک کے مقابلے میں تو یہ ہے طریقہ کار دوستو اگر آپ جو ہے بائیک کی اور جو ہے چھوٹی گاڑی کی جاب سرچ کرنا چاہتے ہیں یو اے میں تو میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ جو ہے یو اے میں لونگ ٹرم کے لیے رہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے مینیمم آپ لوگ جو ہے ایک سال کے لیے اپنا جو ہے مشکل وقت گزاریں اور لائسنس لے لیں تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے ادھر پرمنلی سیٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ایسے دوست ہوتے ہیں جو کہ اپنا ویزا دو سال بعد جب ان کا ختم ہو جاتا ہے پھر اس کو رینیور کرواتے ہیں اور جو ہے اسی جنجٹ میں پڑے رہتے ہیں اور وہ جو ہے ادھر سیٹل نہیں ہوتے تو آپ لوگوں سے روکیسٹر اگر آپ جو ہے یو اے میں آنا چاہتے ہیں دو سال کا ویزا لیں ریزیڈنشل ویزا لیں ایک سال کے اندر اندر اپنا جو ہے لائسنس کمپلیٹ کریں اور جب آپ لوگوں کو نئی جا ملے گی وہ کمپنی آپ لوگوں کو ویزا بھی دے گی آپ لوگوں کی سیللی بھی اچھی ہوگی اور آپ لوگوں کو جو ہے مزدوری کا کام بھی نہیں کرنا پڑے گا تو دوستو یہ ہے طریقہ کار اگر آپ جو ہے یو اے میں بائیک اور چھوٹی گاڑی کی جاب سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے اس طریقے سے جو ہے سرچ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ کسی قسم کا قویشن آپ لوگوں کے مائن میں ہو تو آپ جو ہے میں فیس بک پر یا انسٹراغرام یا پھر کومنٹ میں بھی میسے کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں ادھر ریپلائی کر دوں گا تو بائیک اور چھوٹی گاڑی سے ریلیٹڈ پہلے بھی میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ لوگ جو ہے وہاں پر ویزر کر سکتے ہیں لائسنس کی کیا کاسٹ ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے ایوریتھنگ آپ لوگوں کو جو ہے وہاں پر ڈیٹیل مل جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو کائنلی لازمی لائک کر دیجئے اور دوستوں تک شیئر ضرور کر دیجئے